اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائے چینل لائیو سٹراغ انفو کیا حال ہے آپ سب کے خیریت سے ہیں اچھا بھائی آج ان کا تیل سٹارٹ کرتا ہے چھیک ہے دہی اور تیل ان کو ملا کے پلائیں گے پاس ٹائم پلا رہا ہوں اور اکتوبر کی آج دوسری تاریخ ہے اچھیک ہے دو ہفتے میں اس کو دو دن یا تین دن میں اس کو دوں گا پروگریس میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے بہت امپروومنٹ کی ہے بکرے نے ماشاءاللہ سے اللہ باگ نظرے بس سے بچائے اچھا اس کا بیفور این آفٹر جو ہے نا وہ انشاءاللہ انشاءاللہ فیس بک پیج پہ میرے ڈالے گا اور کوشش کروں گا کہ یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں نا شورٹس کی سیکشن میں تو تو منس کا آپ دیکھئے گا اس کا بیفور این آفٹر فرس ٹائم بکرہ پالنا ہوں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے بس کچھ ہیں اپنے بہت اچھے دوست کچھ ایسے فارمرز ہیں جن سے بہت اچھا بانڈ ہے تو وہی مطلب گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں دینی ہیں اس کو کس وقت کیا دینا ہے اور کس وقت کیا دینا ہے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت اچھی پروگریس دے رہا ہے اور گھوٹ فارمنگ کے حوالے سے بھی میں آپ کو پتا دوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد اپنا گھوٹ فارمنگ کا سیٹ اپ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور چٹ کیٹل فارم کے ساتھ تو شیڈز ان کے ماں کمتیٹ ہونے والے ہیں بس انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت جلد اپ ڈیٹ ملے گی اور اب انشاءاللہ کوشش ہے کہ ویڈیوز کنٹینیو بیک ٹو بیک آتی رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی اور کیٹل فارمنگ کے بھی حوالے سے ٹھیک ہے چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ آگیا میرے پاس دہی تقریباً ایک پاؤ کے قریب قریب یہ میرے پاس دہی ہے ٹھیک ہے اور بکرے کو تھنڈا کرنے کے لیے مطلب پلائے جاتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہو کہ باڈی میں شائن آ جائے یا پھر ویڈ گین کر لے بکرہ تو اس کے لیے پلائے جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں تیس ایمل تیس سی سی کے قریب آئل ہے سرسوں کا تو یہ میں اس کو دوں گا ٹھیک ہے اب بوتل میں بھرتے ہیں اس کو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تیل اور دہی دونوں چیزیں آ گئی ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو فرس ٹائم پلائے ہیں تو وہ ایک پاؤ دہی بھی لے سکتے ہیں آدھا پاؤ دہی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دس سی سی تیل سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بیس سی سی سے بھی تیس سی سے بھی ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر اب میں فرس ٹائم پلائے رہا ہوں تو میں نے کہا یا آپ ڈیریکٹ تیس سی سی پہ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بین جو پرپس ہوتا ہے نا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کو موشن نہ لگ جائیں ٹھیک ہے اب آرہا نہ ہو جائے یہ کچھ ہیں اس کے اندر issues تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نا پھر آپ کو یہ چیزیں پلانی پڑتی ہیں اب اس کے اندر آپ کی مرضی ہے کہ آپ پانی کو ملانا ہے تو آپ ملا لو ٹھیک ہے اور آدھا چمچہ نمک یا پھر ایک چمچہ نمک آپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے حضب معمول یہ حضب دائے کا اس کا کلر جو ہے نا وہ میں آپ کو تھوڑا سا ہلا کے دکھاؤں یہ دیکھیں اس طریقے کا آئے گا کچھ اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اچھا بھئی دوستوں کچھ اس طریقے کا کلر آئے گا اس کے اندر میں نے پانی ملایا ہے تھوڑا سا آپ اپنے حضاب سے ملا سکتے ہیں چیزیں ابھی بھی آپ کو دیکھیں تھوڑے بہت دہی کی وائٹ نیس دگری ہوگی اور اوپر ابھی بھی تیل جو ہے وہ صحیح سے تہر رہا ہے نا تو ابھی یہ صحیح سے مکس نہیں ہوا ہے اس کو تھوڑا اور مکس کرتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اچھا بھئی میں نے کی تھی تو اس نے ڈیوارمر بھی بڑی مشکل سے پیا تھا وہ بھی سرنس ہے نا تو اب اس کو اس طریقے سے پتہ نہیں کتنے تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ میں پلانا پڑے گا تو اب پلانا پڑے گا تو اب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اچھا دوستوں تیل اور دہی جو ہے انہوں نے پی لیا ہے ٹھیک ہے کچھ بکرے ہوتے ہیں وہ خود ہی پی لیتے ہیں بوتر لگاؤ تو آپ ان کے موں میں خود پییں گے تیل ٹھیک ہے جن کو عادت ہوتی ہے ان کو عادت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ان کو اسی طریقے سے زبرزرسی پلانا پڑتا ہے تقریباً تین یا چار دفعہ میں نے پلانا پڑتا ہے تو جا کے وہ بوٹل ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے اب بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئیں گے کہ یار آپ نے پہلی باری میں تیس ایملیوں پلا دیا یار دیکھو چیک کر لو تو آپ اپنے بکرے کو پلا کے کہ اگر اس کا حازمہ اس حساب کا بن چکا ہے کہ وہ مطلب اتنا ڈائجسٹ کر لے تو آپ اس کو پلاو کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے اب اس کو تقریباً بیس منٹ کے بعد میں دوں گا سوکھا دانا تاکہ اس کے گلے میں جتنا اوائل کی جو مطلب چپارٹ ہوگی وہ ساری سوکھے دانا کھا کے وہ سب نیچے ہوتا رہے گی تاکہ پھر کھانسی وغیرہ کا کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے بیسکلی یہ جو چیز ہوتی ہے اوائل اور دہی آپ اس کو دودھ میں بھی ملا کے دے سکتے ہو دہی کی جگہ ٹھیک ہے ویڈ گین کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے بکرے کو بکرے کی خال میں شائن بھی لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اور بکرے کو تھنڈا بھی رکھتا ہے جیسے آنڈو بکرے ہوتے ہیں ان کو بہت سے لوگ پلاتے ہیں ٹھیک ہے تھنڈا کرتنے کے لئے بڑے بچنوں کو پلائے جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ سوخہ دانا ہے جس کے اندر چنے کا چھلکا گندم اور دلیا وغیرہ انکلیوڈ ہے اب اس کو یہ کھلانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ جو گلے میں جتنی بھی چھپ چھپ پہاڑ ہوگی نا اس کی اور گلہ بلکل صاف ہو جائے ٹھیک ہے دانا کھلانے سالہ سے وارن ڈر گئے دیلو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر کچھ جگلتی ہو گئی ہو مجھ سے تو بھائی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے پہلا پہلا سال ہے پہلا پہلا شوق کر رہا ہوں تو نو آئیڈیا اور میں بھی شاید اس کو بہت جلد کسی فارم پہ بھی شفٹ کر دوں فارم کا نام ابھی نہیں بتاؤں گا ڈائریک دکھاؤں گا ٹھیک ہے کسی اور ویڈیو میں ملاقات کرتے اپنا بھرپور خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر ہوگی اسی دن میں بھی آفٹر مغرب پیج پہ اس کا جو بیفور آفٹر ٹو منس کا اپلوڈ کر دیں اجازت دیں اللہ حافظ